موسیقی تو ہم جا رہے ہیں چرچ بڑا پیارا موسم ہو رہا ہے بارش ہو رہی ہے تو آج موزیز جو جناب جو ہے وہ بیٹھا ہے پیچھے اور میں بیٹھی ہوئی ہوں آگے اور اس لیے آج آپ کو صرف جو فرنٹ سے ہی ویڈیو جو میں بنا رہی ہوں وہ اس طرح اس سے آپ کو نظر آ رہی نہیں تو ہمیشہ میں پیچھے بیٹھی ہوتی ہوں تو پھر میں تب ویڈیو بناتی ہوں تو موسم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر کیسا ہو رہا ہے کیونکہ لگا تھا دن رات ہمارے یہاں پر بارشے ہو رہی ہیں اور تقریبا میں جو لگتا ہے بیس دن سے بھی شہد زیادہ ہو گیا ہے کہ بارشے مسلسل بارشے ہو رہی ہیں اب دیکھو ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے یہاں پر موسم تھوڑا بہتر ہو جائے تو اتنا خوبصورت سنڈے کا دن اور اتنا خوبصورت پیارا سا موسم کیا بات ہے ہم لوگ تو بہت انجوئے کر رہے تھے بلکہ خوش ہو رہے تھے کیونکہ میوزک لگا ہوا تھا گاڑی میں اس لیے جو ہے میں وائس آوال کر رہی ہوں نہیں تو میں آپ کو موزز کی باتیں بھی آپ سنتے سا ساتھ لیکن میوزک لگا ہوا تھا تو بس یہ ہے کہ ابھی ہم چرچ جا رہے ہیں چرچ کے قریب ہم آ گئے ہیں تو چرچ کے بعد جو ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری کیا پلاننگ ہوتی ہے کیونکہ بھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ ہم سیدھا گھر آئیں گے یا کہیں اور چلیں گے ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتی وہ تو جب چرچ عبادت ختم ہوگی تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر دیکھیں گے کیا کرتے ہیں کیونکہ موسم کے حساب سے ہم دیکھیں گے کیونکہ وہ یہ پورا بھیگ تو ان کے چھٹیوں کا ایک ختم ہو چکا تین ہفتے کی چھٹیاں ہیں اور ایک تیک جو ہے وہ گزر گیا ہے آج تو ابھی دیکھتے ہیں پیچھے دو جو ہے ہفتے بچے ہیں اب چھٹیوں کے تو موسم خدا کرے کہ بہتر ہو تو ہم کہیں نکلے کیونکہ ایسے موسم میں یہاں کا موسم ایسا ہے آپ بارش میں بھیگ نہیں سکتے مطلب اگر آپ بھیگ جو ہو تو بیمار ہو سکتے ہو میری آواز پہلے ہی اس موسم کی وجہ سے جو ہے گلہ میرا خراب ہوا ہوا ہے آپ لوگ کو میری آواز سے ہی پتا چل رہا ہوگا تو آپ لوگ سب بتائیں آپ لوگ کا سنڈے کیسا گزر رہا ہے مجھے ضرور کمرس کر کے بتائیے گا بچوں کی چھٹی ہوتی ہے اور پوری فیملی گھر پہ ہوتی ہے سنڈے والے دن تو سنڈے تو سپیشل ہوتا ہی ہے اس لئے وہ ہیپی سنڈے ہوتا ہے میرے لئے تو مجھے پتا ہے آپ کے لئے بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا کیونکہ جتنے بھی فیملی جب پوری کٹھی ہوتی ہے چھٹی والے دن تو وہ دن بڑا اچھا گزرتا ہے بلکہ بڑی جلدی گزرتا ہے اس دن کا پتا بھی نہیں چلتا ہے تو بس ہم چرچ کے قریب پہنچ چکے ہیں تو اب یہ ہے کہ عبادت جیسے ہی ہوگی تو عبادت میں دیکھتی ہوں کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اگر ہو سکا تو میں تھوڑی سی پرستش جو ہے جب وہ سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر اگر میں کر پائی تو میں ضرور کروں گی آپ لوگ کے ساتھ شیئر تو اب یہ چرچ جو ہے نا یہ بھی پہاڑ کے اوپر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی جو ہے وہ اچائی کی طرف جو ہے نا اب جا رہی ہے نا تو یہ چرچ جو ہے یہ بھی پہاڑ کے اوپر ہی ہے تو یہ ہے کہ بس ابھی ہم چرچ جائیں گے اس کے بعد وہاں پہ کچھ دیر بیٹھتے ہیں سب ایک دوسر سے ملتے ہیں باتیں ہوتی ہیں ایک دوسر کا حال پوچھا جاتا ہے تو اس میں ہی ہمارا جو ہے بارہ بجے چرچ ختم ہوتا ہے لیکن ہم لوگ جو ہے مطلب ایک بجے یہاں سے نکلتے ہیں ایک گھنٹہ تو سب سے ملتے ملاتے حال پوچھتے تو ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں دائری بات ہے سنڈے والے دن سب ایک دوسر سے ملتے ہیں تو سب ایک دوسرے کا حال پوچھتے ہیں کوئی نہ کوئی اپنی باتیں کوئی کچھ بتاتا ہے کوئی کچھ بتاتا ہے اس لئے ٹائم کا پتہ نہیں چاہتا اور یہاں پہ بھی کام سٹارٹ ہوا ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں روڈز وغیرہ پہ جو کام ہو رہا ہے پل بن رہے ہیں یہاں روڈز بن رہے ہیں تو ان کے اوپر سارا کام ہو رہا ہے کیونکہ آگے پھر سردیاں آ جائیں گی تو سردیوں میں ایسے کام بالکل نہیں ہوتے تو ایسے کام جو ہیں نا یہ صرف گرمیوں کے موسم میں ہی ہوتے ہیں تو بس ابھی چلے جی آپ لوگ سے باتیں کرتے کرتے چرچ آگیا ہے تو چلتے ہیں چرچ میں اور عبادت کرتے ہیں ہاں جی تو چرچ جو ہے عبادت جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی اب ہم جا رہے ہیں گھر پہ اور بارش تھوڑی سی تیز ہو رہی تھی پر موزز کی ضد تھی وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں پاپا گھر نہیں جانا ہے میں نے جانا ہے ہیپی میل لینے کے لیے تو پھر اس کو یہ تھا کہ جیسے ہم نے پچھلی بار ہیپی میل لیا تو گھر آگے تھے تو اس کو یہ تھا تو پاپا نے کہا کہ چلو سہی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ یہ بیٹھ کے کھا لے گا اگر تم نے بھی کچھ کھانا ہوگا تو تم دیکھ لینا میں نے کہا چھو سہی ہے ٹھیک ہے تو بس ابھی ہم لوگ جو ہے ہم نے ارادہ جو ہے گھر کی طرف جانے کے بجائے ہم نے ارادہ چینج کر لیا تھا اب ہم جا اچھا بچوں کو پتہ نہیں میک ڈانلڈز کیوں اچھا ہیپی میل میک ڈانلڈز تو کھر بڑھوں کو بھی پسند دھتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں یہ نہیں کہ آپ روز کھاؤ یہ ہے کہ پندرہ دن میں مہینے میں اگر دو بار آپ برگر کھالو با جا کے تو کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ ہے کہ بچوں کو ہیپی میل کے لیے بچے اتنے کریزی ہوتے ہیں ان کو اتنا پسند ہوتا ہے تو بس یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بچے جو ہے نا بہت شوق سے ہیپی میل کے پیچھے تو بچے اچھا موزز نے ہیپی میل میں جو ہے نا اور اس کی کوئی ڈیمارڈ نہیں ہوتی بس اس نے ہیپی میل کا اس کو شوق ہوتا ہے اور اس میں کھانے اس نے جیپسی ہوتا ہے تو یہ ہے کہ پھر ہم تھوڑے سے دو قسم کی چپس لے لیتے ہیں اس میں ایک ایک تو فنگر چپس ہوتے ہیں ایک وہ دوسرے گرل والے جو ہوتے ہیں نا ہم وہ بھی لے لیتے ہیں حالانکہ وہ بھی شوق سے کھاتا ہے یہاں پہ آلو جرمن میں آلو جو ہے وہ بہت قسم کے آلو ہیں میں ابھی اپنے حزبن سے صحیح تھی اس سے پوچھ کے آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ کتنی قسم کی ہیں لیکن بہت قسم کے آلو ہیں کیونکہ پاکیزمان ہم کہتے ہیں بس آلو ہے چلو بھئی ٹھیک ہے یہ آلو ہے لیکن ان کی کتنی قسم یہاں پہ بہت قسم کے آلو ہیں یہاں پہ جرمن میں آلو کھایا ہی بہت جاتا ہے تو چلیں جی اب آگیا ہے اور اتنی رش تھی یہاں پہ کہ ہمیں گاڑی پارک کرنے کیلئے ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمیں جگہ ملے گی بھی یا یہاں نہیں مطلب پارکنگ میں کہ اتنی رش تھی ایسے موسم میں کیونکہ ایک تو چھٹی کا دن تھا اور زیادہ تر جو ہے وہ فیملیز آئی ہوتی ہیں کیونکہ بچے آئے ہوتے ہیں اور مطلب بہت بہت زیادہ فل ہوتا ہے یہ مطلب سنڈے والے دن تو تو بس یہ موزز کا ہیپی میل بھی آگیا تھا موزز اپنے جو ہے وہ ہیپی میل انجوئے کر رہا ہے اور میں نے جو ہے میرا تو یہ کی فریورٹ ٹری جو ہے میں یہی لیتی ہوں میک کرسپی جو ہے برگر مجھے پسند ہے چکن کا میں وہی لیتی ہوں تو بس اب کھاتے ہیں تو جناب کھانا ادھر دپیر میں ہم نے کھا لیا تھا اس کے بعد ہم نے کچھ دیر گھر آکے میں نے ارام کیا ارام کرنے کے بعد اب شام کا ٹائم ہے تو میں رات کا کھانا بنا رہی ہوں جنجر فرائے بنانے لگی ہوں چکن کو میں نے واش کر کے رکھ لیا تھا مسالے میں نے آپ لوگوں کو تکھا دیئے اس میں میں کشمیری ڈال مرش کا استعمال کروں گی لازمی پیاز میرے بران ہو چکے اب میں اس میں چکن ڈال دوں میں چکن کو اچھے سویسے سے میں پھائی کروں گی بہت زیادہ اچھے کلیٹے سے پھائی کروں گی جب تک کسٹا کنائے تو ہی ایسے پھائی کروں گی جو ایسے پھائی کروں گی اور اس پر میں آپ کو بتا دوں گی تو ابھی میں نے اس کو اچھے طریقے سے فرائی کیا تو اس میں یہ دیکھیا دیکھر سن کا پیسٹ ہے ہری مرچوں کا پیسٹ ہے اس کے لئے حلدی ہے اور کشمیری لال مرچہ اور دوسری جو نوارمال لال مرچہ مسالے میں ڈالتے ہیں وہ میں نے اس کے لئے ڈالی ہے اور ٹماتر بھی آپ کو اپنے یعنی جتنی چکن ہے اس حساب سے آپ ٹماتر لے سکتے ہیں تو اس کو میں نے اسی چکن سے یہ ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے میں بھون رہی ہوں یعنی کہ میں اس کو فرائی کروں گی یہ غافی اچھے طریقے سے پانی بغیرہ میں نے اس میں نہیں ڈالنا ہے بلکل بھی اب میں چولا کر دوں گی بلکل سلو اور یہ دم پہ ہلکی آنچ پہ ہی یہ پکے گی تو جناب یہاں میری چکن ریڈی ہو چکی اور میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ہرا دھنیا اور اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی جنجر جو میں نے ویسے اس کی پیسٹ بھی ڈالی تھی لیکن میں جو ہے چکن جنجر فرائی بنا رہی ہوں تو اس لئے میں اس کے اندر اور اس کا اتنا اچھا ٹیسٹ آتا ہے چکن میں جنجر کا آپ جب اس طرح ڈالتے ہو اور یہ آپ لیکن کریں اتنی مزے والی بنی تھی بہت ہی مزے والی بنی تھی مجھے امید آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا سوچیں اچھا بولیں خوش نہیں اپنی آس پاس کے لوگ کو بھی خوش رکھیں خدا فیض